اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ابدار حسین اسطوری اور آج سپریم کورٹ کی سماعتوں اور سیاسی خبروں سے نکل کر ہم آج آپ کو پائستان انڈیا کرکٹ میج کے حوالے سے اہم خبریں بتانے جا رہے ہیں اہم تجزیہ دینے جا رہے ہیں اور کیونکہ آج پورے ملک کی پائستان کی انڈیا کی سب کی نظریں آج ایشیا کپ پر لگے لی ہیں کیونکہ ایشیا کپ کی سب سے بڑی دھوٹی میں پائستان اور انڈیا آج آپس میں ٹکڑا رہی ہیں ٹاؤس ہو چکا ہے اور ٹاؤس میں انڈیا ٹاؤس جیت کر پیلے انہوں نے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے اور یقینا پائستان انڈیا ویوائیتی حریف ہیں پائستان انڈیا کا میں چاہے وہ ایشیا کپ میں ہو چاہے ورلڈ کپ میں ہو یا چمپین ٹرافی میں ہو ہمیشہ سے جو ہے وہ سب کی نظروں کا محور رہا ہے یقینا جو ہے پائستان اس وقت جو ونڈے کرکٹ ہے اس میں ٹاپ ونڈ کی ٹیم ہے تو وہی پر انڈیا لی جو ہے وہ اس وقت ٹاپ کلاس کی ٹیم ہے اور انڈیا کے پاس بیٹنگ بہت اچھی ہے اور ہمارے پاس بولنگ بیٹنگ دونوں اس وقت جس طرح کنسنسیل چلیے اس طرح سے بہت بہتر ہے تو میرے ساتھ موجود ہیں آج جو ہے میرے بانجے ہیں بانجے بھی سمجھنے اور کزن بھی ہیں زاہید حسین اور ارفان یہ دونوں ہمیشہ ان کی سوچ پلئرز کے اوپر ٹیموں کے اوپر ڈیفرنٹ رہی ہے روز جو ہے جب کسی کا میچ ہو رہا ہوتا ہے یہ دونوں اپس میں بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں لڑ رہے ہوتے ہیں اور تفسیریں کر رہے تھے تو میں نے سوچے کیوں نہ آج ان کے یہ تفسیریں آپ کے سامنے بھی ہم رکھیں اور پتہ چلے کہ میج کے بعد بھی ہم آپ کے سامنے آئیں گے کیونکہ میج سے پہلے ہم آئیں تو ان دونوں سے پوچھیں گے کہ آج ان کا جو پسندیجہ پلئر انڈیا یا پاہستان میں سے کون سے ہیں اور کون سا پلئر آج پاہستان کو میج جتائے گا کون سا پلئر آج انڈیا کو میج جتائے گا یقین ہے روایتی حدیف ہیں اور ایک بڑا میج ہونے جا رہا ہے سب سے پہلے میں زاہند سے بات دوں گا کیونکہ زاہند بڑے ہیں زاہند مجھے یہ بتائیں کہ آج پاہستان انڈیا کا اچھا میچ ہونے جا رہا ہے اور ٹاس ہو چکا ہے انڈیا بیٹنگ کر رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کون جیتے گا بیسی تو اس کے مطابق تو پاکستان کو یہ ایج ہے کی چیس ویسی مشکل ہوتا ہے ہائیورڈے میں اس میں لیکن کنڈیشنز وقت دیکھی جائیں پاکستان اس وقت زیادہ ایج پہ ہے کیونکہ چیس کرنا بعد پاکستان کو ایزی ہو جائے گا کیونکہ ابھی پتہ نہیں ہوتا ویدر کا بھی جیسے لنگا کا ویدر ہے وہ ابھی بارش ہو رہی ہے ٹھیک ہے کسی بھی وقت میچ کے عوار کم ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے مطلب ٹاگٹ پاکستان جب پچیف کر رہی ہوگی اس کو اپنے ایوریج ایوریج کا پتہ ہوگا کتنے ایوریج کتنے رن وہ حق پر آور لے کے آ سکتی ہے اور میرے خیال سے تو پاکستانیوں کے لیے یہ ایج ہے دوستو زہر نے بڑی اچھی بات بتائی کہ جو بعد میں بیٹنگ کرے گا اگر بارش کی وجہ سے اور کم ہو جاتے ہیں تو پھر پاکستان کی جس طرح ٹی ٹونٹی میں کھلنا ہوتا ہے کھل کے کھلنے میں آسانی ہوگی اور جو ٹارگٹ ملے گا وہ چیس کرنے میں آسانی ہوگی عرفان آپ جا کہتے ہیں آج پاکستان جیتے گا ہڈیا جیتے گا تو میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان جیتے گا کیونکہ پاکستان کی جو بولنگ ہے اس وقت دنیا میں سب سے اچھی ہے اور بیٹنگ کو دیکھا جائے تو بابر آزم دنیا کے نمبر ون پلئیر ہے اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان آج ون کرے گا میچ کیونکہ پاکستان کی بولنگ بہت اچھی ہے ابھی دیکھیں میچ جاری ہے اور پاکستان بولنگ کر رہا ہے اچھا عرفان مجھے یہ بتائیں کہ آپ دونوں نے کہا کہ پاکستان جی جائے گا دیکھیں ہمیشہ کرکٹ میں بطور اسپورٹس میں آپ کو آزاد تجدیہ دینا ہوتا ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ انڈین ٹیم اس وقت دنیا کی ٹوپ کلاس کی بیٹنگ انڈیا کے پاس ہیں کیونکہ گولنگ کا طرح سے انڈیا تو یہ ایشو ہے اور اگر پاکستان کو ساڑھے تین سو کا ٹارگٹ دیا جاتا ہے تو کیا پاکستان چیز کر سکے گا پاکستان کے لئے مشکل ہوگا کیونکہ پاکستان کی بیٹنگ ایسی ہے کہ اگر فقر زمان آؤٹ ہو جاتے ہیں ادھر امام الحق ہو جاتے ہیں تو پیچھے نائیں لگ جاتی ہیں تو یہ بات ہے کہ پاکستان سٹرگل کرے گا اس میں لیکن کیا کہتے ہیں ہمیں دیکھ کے کرنا ہوگا اور پاکستان کو میچ وین کرنا لازمی ہے ضروری ہے اچھا زائد عرفان کہہ رہے ہیں کہ امام الحق اور فقر زمان آؤٹ ہو گئے تو نائیں لگ جائے گی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پچھلے میں جو ہم دیکھ رہے تھے نیپال کے ساتھ وہ تو دونوں آؤٹ ہو کے چلے گئے تھے اس کے بعد ابتخار چاچو اور بابر آزم نے جو ہے وہ میچ چھتا جیا دونوں نے سنٹری ایک ایک ون فیفٹی مارا اور ایک ہنڈڈ مارا پھر جتا دیا تو عرفان کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ دونوں آؤٹ ہو گئے تو ہماری بیٹنگ لائن کھراب ہو جائے گی یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ہماری سٹرنٹ ٹوپ آڈر ہے لیکن اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے ہماری پوری پاکستان بھی جو ٹیم ہے 50% بھی جو ڈیپینڈ کرتی ہو بابر آزم کے ساتھ کرتی ہے اس کے بعد ہمارے میڈر آڈر میں جو پہلے بہت زیادہ مسئلے ہیں لیکن ابھی تقریباً اس وقت ہو گئے محمد رضوان کی آتے ہوئے افتقار گئے سلمان علی آگاہ کی کیا گئے تو اس سے میڈر آڈر پر تھوڑا پریشر تو پڑے گا لیکن انشاءاللہ ایکسپریئنس پلیئر ہیں پاکستان کے پاس افتقار احمد کی شکل میں محمد رضوان کی شکل میں وہ کر جائیں گے سروائیف اس کا اتنا مسئلہ نہیں ہوگا ہر بار تو نہیں چلتے اتنا ہائی ویٹیج میں جب امالا کے دیکھا جائے تو انڈیا کے خلاف کو اتنی اچھی ایوریج بھی نہیں ہے اس وقت میں وہ پہ پہلے بھی پانچ میچز کھیل چکے ہیں لیکن ان کی ایوریج آنٹ رن کی ایوریج ہے میرے خیال سے اگر زمان مجھے لگتا ہے وہ بڑے میچ کا پلیئر ہے وہ کسی بھی وقت سرائیف کر سکتا ہے وہ انڈیا تو اگر آخر زمان ٹھیک گیا پاہستان کو کوئی نہیں روک سکتا ہے جی آپ دیکھیں ہاں ہم بات کر رہے ہیں پاہستان اور انڈیا کی بیٹنگ کی پاہستان کے پاس ایسا کون سا بولر ہے جو اچھی وقتیں لے سکتا ہے انڈیا جو دنیا کے سب سے ٹاپ کلاس کی بیٹنگ ہے اس بیٹنگ کو روک سکتا ہے سب سے پہلے اگر پہلے اور ہم نے دیکھا جائے شاہن شاہ افریدی دنیا میں پہلے اور اگر اچھے بولر مانے جاتے ہیں لیکن اس کے بعد جیسے کہ ہمیں پتا ہے پچ اور کنڈیشنز کو دیکھ کے سیمز کو زیادہ مزد ملے گی تو مجھے لگا ہے نسیم شاہ کی بات بہت زیادہ سپرنگ ہوگی ہر لوگ کی سپیٹ کا بھی ہمیں اجازل ہے ہم اس کے حوالے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ کسی بھی ٹیم کو ملک کسی بھی اس میں بڑے میجن کسی بھی بڑے میجن کسی بھی بڑے میجن کسی بھی ٹیم کو ہرانے کی کوت رکھتی ہے اچھا یہ بتائیں کہ یہ تو ہم فاس بولرز کی بات کریں انڈیان بیٹنگ کے سامنے ہمارا سب سے اچھا سپینر کون ہے جو اپنی پرفارمنس اچھی دکھا سکتا ہے میں جھتوا سکتا ہے اگر سپینر کے حوالے سے دیکھا جائے تو مجھے جو لگ رہے ہیں لیکسپینر محمد نواز پاکستان کی ٹیم میں ہے وہ مجھے زیادہ اچھے سپینر لگ رہے ہیں کیونکہ وہ انسویں کرتے ہیں اگر دیکھا جائے تو لیکسپینر ہیں اور شلاب کان بھی ہے گوگلی ہے لیکن شلاب کان کی حالیہ پرفارمنس دیکھے جائے تو اتنی اچھی نہیں ہے کیونکہ نواز دیکھا جائیں ٹی ٹی ونٹی میں پاکستان کے لئے بہت میچز جدا چکے ہیں وہ ونن پلئیر ہے میچونر ہے وہ کسی بھی ٹائم پاکستان کو میچ مین کرا سکتا ہے اچھا زائد ہم بات کر رہے ہیں یہ صرف پاہستانی ٹیمی تھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ انڈیا کے ٹیم میں ایسا کون اچھا بیٹسینر جو انڈیا کو جدا سکتا ہے ایسا کون اچھا بولر ہے جو انڈیا کو جدا سکتا ہے اگر بیٹنگ لائن کی طرف دیکھا جائے تو انڈیا کی بیٹنگ لائن ایک بیٹنگ لائن ایک بیٹنگ لائن ہے انڈا والد یہ بیٹنگ لائن میں ایک بہت سکتا ہے کہ شبنیم گل نیال لڑکا ہے پریشر سروائف کر پائے گا کہ نہیں یہ تو نہیں پتا لیکن شبنیم گل کی حالیہ پرفوائنس دیکھیں تو وہ بہت زبردوسا اگر ونڈے میں کسی کی پرفوائنس دیکھا بابا آدم کی بات شبنیم گل کی ہے لون شرما بھی ہے بہت بڑے پلائر لیکن شبنیم گل کو گراٹ کو بیزار ایفرنگ لائن ہے اب یہ تو بیٹنگ لائن ہے بولنگ میں انڈیا میں ایسا کون سا بولر ہے جو پاسچان کو ٹوف ٹائم دے سکتا ہے بولنگ میں مجھے لگ رہا ہے محمد سراج نیا بولر ہے وہ بہت اچھی بولنگ کرتا ہے ونڈے میں تقریبا دوسری رینکنگ میں میرے خیال سے بہت اچھا بولر ہے جسپرید بھمرا کے یورکرز بھی پاکستان کو تنگ کر سکتے ہیں لیکن ان کی بیٹنگ کے حالے سے ہم بولے تو بہت اچھی ہے ان کی بیٹنگ بلکل آرفان یقین ان ارفا زہرت نے بتایا انڈیا کی بیٹنگ میں کونosiٹ لائر ہیں بولنگ میں کون سیٹ لئے ہیں آپ کو انڈیا ٹیم میں کون سا کرکیٹر اچھا لگتا آپ کو رگتا ہے انڈیا کی کرکیٹ ٹیم آج کون ٹھلے گا بیٹنگ میں بولنگ نیرے مجھے لگتا ہے کہ رویج شرما چلے گا کیونکہ وہ بڑے بڑے میچ کپ لیئر ہیں رویج شرما بڑا اکھلا رہی ہے پاکستان کے دو سنچریاں بھی ہیں ان کی آلیاں دیکھا جائے تو ایشیا کپ میں اور رویج شرما کی دو فکٹیاں دو سنچریاں سنچریاں بھی ہیں لہٰذا رویج شرما اگر کم بیک کرتا ہے تو پاکستان کے لئے مشکل ہوگا جینا اچھا ویسے جس طرح ہم اگر آور آگ بات کر لیں انڈیا پاکستان میچ کی تو ایشیا کپ کے اندر ہمیشہ ہم سے دیکھا ہے کہ پاکستان پریش رائد رہا ہے اور انڈیا کوئی ایج حاصل ہے لیکن پھر بھی جس طرح اس وقت پاکستان کی پرپامل جاری ہے ون ڈے کرکٹ کا اس وقت ٹاپ ون میں ہے اور پھر جس طرح نیبال سے جیتے ہیں دو سو کچھ رنگ سے تو اس حساب سے کیا لگتا ہے کہ آج کا میچ واقعی کیونکہ دیکھیں ہم پاکستانی بن کر نہیں بلکہ ہم بطول پلئر بن کر اگر بات کریں تو کیا لگتا ہے کہ واقعی آج پاکستان جیتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ پریشر دونوں ٹیموں کے اندر ہوتا ہے یعنی کہ پاکستان میں پریشر ہوگا انڈیا میں پریشر ہوگا ضرور ہوگا اور یہ بھی ہے کہ جو مطلب کہ اچھا کھیلے گا وہ ہی جیتے گا جو پچھ کنڈیشن کو سروائب کرے گا تو وہ ہی آگے جا کے میچوئر کرے گا تو مجھے لگتا ہے کہ ادھر پاکستان اور انڈیا دونوں ٹپ مقابلہ ہوئے گا اور جو اچھا کھیلے گا وہ ہی جیتے گا جی ناظرین یقیناً ارفان اور زاہد کی باتیں آپ نے سنی میچ اس وقت جاری ہے انڈیا پاکستان کا اور انڈیا بیٹنگ کر رہا ہے سن لنکا میں اس وقت بارش کا بھی جو ہے چانسز ہیں لیکن آپ کو یہ بتا دو پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے اوپر دو سارے لوگ جو ہیں اندہ ادمات کرتے ہیں اور میں تو زیادہ دور پر یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم اگر چلی تو چاند تک نہیں چلی تو شام تک کیونکہ اگر پاکستان چل گئے تو یہ پھر کوئی سپنگو نہیں روک سکتے لیکن نہیں چل گئے تو پھر ایسے لائن لگا کے جاتے ہیں جیسے ہی باتیں کسی کو بار ٹائم دیکھا ہے تو دیکھتے ہیں آج پاکستان انڈیا کا بڑا ٹاکرا اس وقت جاری ہے میں اس قتم ہوگا تو اس کے بعد بھی آپ ناجرین کے سام پیش ہوں گے اور ان دونوں کے جو تفسیریں تھے زائدہ رفان کے کس کی بات سچ ثابت ہوتی ہے کون سا بیٹس مین کون سا بولر پر فارم کرتا ہے یہ سب آپ کو بتائیں گے اور ہم سب دعا ہوئے ہیں آج پاکستان کی جیت کے لئے دیکھتے ہیں پاکستان جیتا ہے یا نہیں بطول اسپورس پلیئر جیت چاہیں کسی پی بھی ہو لیکن پاکستان انڈیا کا میچ دیکھنے کا مزہ ہی الگے اپنے میزبان ابرار سے اسپیوی کو دیجئے کا اجازت اللہ حافظ